ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروویجنل پرووینشل سٹیٹس دینا ہے تو خود پوری بدیر اعظم ہو تم کونسا صوبہ دیں گے یو این سیکیورٹی کانسلز کی ریزولوشن کے بیچ پہ رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر آپ باقی صوبہ دینا چاپے ہو پھر سپریم گون پاکستان میں جو عمران خان کا نام سے ریوپنٹیشن ہے کہ گلگت بلتستان کے عوان کو صوبہ مک دو وہ تو واپس لے لو اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے پریورٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کیا ہیں تاریخی گربت دیا ہے تاریخی بے روزگاری دیا ہے گلگت بلتستان کے عوان کا مطالبہ ہے کہ انہیں نیشنل اسیمبلی میں اور سرن میں ممبران چاہیے گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروویجنل پرووینشل سٹیٹس دینا ہے جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی اور یہ یو این سیکیورٹی کانسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں پیکج کی بات کی اور ڈیویلپنٹ کی وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن ہے لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی خاص طور پر ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے پریورٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کے آئیں اور دوسری جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جس طرح گلکت بلتستان پیچھے رہ گیا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کٹ آف تھا جب تک کہ کاراکورم ہائیوے نہیں بنا ادھر شاید ہی کوئی آتا تھا اور ڈیویلپنٹ کی چانس نہیں تھی تو اس لیے یہ پیچھے رہ گیا ہے سانتھیوں بھٹو شہید نے گلکت بلتستان سے ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا راجگیری نظام کا خاتمہ کیا شہید موطرمہ پینزی بھٹو نے لیگل فریم بورک آرڈر پاس کیا یہاں جمہوری اور سیاسی آزادی دلوائیں سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت دلوائیں اور پھر صدر زرداری کے دور میں ہم نے گلکت بلتستان کو شناخ دلوائیا گلکت بلتستان کا نام گلکت بلتستان رکھا آپ کو اپنا آپ کو اپنا اسیمبلی دیا آپ کو اپنا گورنر دلوائیا آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی دلوائیا ہم بھی ہر علاقے میں گئے ہم نے بھی حق حق بیت کا نعرہ اٹھایا ہم نے بھی حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا اور آپ کی جدو چہت کو آگے لے کے چلتے ہوئے اس سفر کو اس مشن کو پورے پاکستان میں اپنے منشور میں اپنا منشور کا دو ہزار اٹھارہ کا منشور کا حصہ بنا کے آپ کی مطالبات کو پاکستان کے ہر صبح میں بیان کیا پندرہ نویمبر آپ کی جدو چہت ہماری جدو چہت کے امتحان کا دن ہے ہم وہ واحد جماعت ہے جن کے منشور میں لکھا ہے بعضی طور میں لکھا ہے کہ گلکت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہوں صبح چاہیے کہ گلکت بلتستان کے عوام کہ گلکت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں ممبران چاہیے کہ گلکت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو ہمارے ووٹوں سے بنے گا یہ گلکت بلتستان یہ گلکت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر پاکستان کے فیصلے لیے جائیں گے تو ہم وہ فیصلے لیں گے یہ گلکت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں حق حکمیت دو یہ گلکت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ حق ملکیت دو اور یہ گلکت بلتستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا حق روزگار بھی دلوا دو یہ آپ کا جماعت کی منشور میں مجود ہے تو پندرہ نویمر آپ کا امتحان ہمارے امتحان کا دن ہے ہم نے اس منشور کو ہر زلہ سے جتوانا ہے ہر امیدوار کو جتوانا کے تیر میں تھپا نگوا کے کلکت بلتستان کے حل علاقہ سے بھٹو کا نمائندہ کو جتوانا کے یہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے یہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں باتیں ہیں وہ گلکت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے یہ الیکشن ایک عام الیکشن نہیں ہے ایک ریفرینڈم ہے ریفرینڈم آپ نے پیپلز پارٹی کو واضح ایک سریعت دینا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا منشور جو کسی کے شروع پہ نہیں بنا جو ہمارے سیاسی کارکن کے جتو جہد کے نتیجے میں بنا ہے یہ منشور گلکت بلتستان کے عوام کا منشور ہے یہ گلکت بلتستان کے ہر ظلہ کا منشور ہے اور کوئی کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب ہم نویمبر فیفٹین کو یہ الیکشن جیت نہیں ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کسی کے سازش کے نتیجہ ہے یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے یہ آپ کی جتو جہد کے نتیجہ ہے اور انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی جیت کلکت بلتستان کی عوام کی ہوگی کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہو غربت کا خاتمہ چاہتے ہو جمہوریت چاہتے ہو صبح چاہتے ہو حق حقمیت چاہتے ہو حق ملکیت چاہتے ہو حق روزگار چاہتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دھو بھٹو شہید کا جماعت کے ساتھ دھو تیر پہ تھپا لگا کے ہمیں باری اکثریت دلوا دو اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مل کے آپ کے مسائل ہر کریں گے میں جانتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے آپ بھٹو شہید کے ساتھ دیا تھا جس طریقے آپ نے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا آپ ضرور مجھے ایک موقع دیں گے تاکہ میں آپ کا خدمت کروں جیسے بھٹو شہید نے کیا تاکہ وہ خواب جو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے آپ کے لئے دیکھا تھا وہ خواب میں پورا کر سکوں تاکہ ہم مل کے بھٹو شہید کا نام کمل مشن کو مکمل کر سکے آپ ضرور پندرہ نویمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تیر کے ساتھ دیں گے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دیں گے میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں انشاءاللہ تعالی میں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں یہاں گلگت بلتستان میں ہی رہوں گا نویمبر پندرہ نویمبر تک آپ کو الیکشن جتوا ہوں گا پھر حکومت بنا کے وزیر اعلیٰ منتخب کر کے واپس چلے ہم نے گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں نیشنل اسیمبلی میں اور سینیٹ میں ممبران چاہیے یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ جو سبسیڈی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیئے تھے ہر سبسیڈی کے پیچھے پی ٹی آئی کے سرکار پڑا ہوا ہے کہ جہاں سب سے پہلا فائدہ آپ کو ملنا چاہیے تھا آج تک آپ کو اس فائدہ سے محروم رکھا گیا ہے آج تک آپ کو حصہ جو سی پیک میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا ہے یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے کل کہتا ہے کہ میں پیکچ کا اعلان نہیں کر رہا ہوں اس لیے الیکشن کا دن ہے اب تو الیکشن کا دن ہے دو ساسے الیکشن نہیں تھے آپ کب کہا تھے گلگت بلتستان کے عوام کو غربت میں دکھیل رہے تھے گلگت بلتستان کے عوام کو بے رزگار کروا رہے تھے گلگت بلتستان کے بزرگ عوام سے ان کے پینچن چیڑ رہے تھے کہاں کا پیکج آپ نے تو میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا ہے گلگت بلتستان کے عوام باشور لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ صرف جھوٹ بولتے ہو دھوکہ دیتے ہو الیکشن کے ایرو جوران دوڑان جو بھی بادا کرتا ہے یہ شخص پھر جاتا ہے وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ دے دے سوچنے کی بات نہیں ہوتے ہیں یہ تو یہاں کے عوام کی جدوچہت ہے یہ وہاں کے عوام کو مطالبات ہے یہاں کے عوام آپ سے صوبہ چھین کے رہیں گے اگر آپ واقعی صوبہ دینا چاہتے ہو تو پھر سپریم کارڈ آف پاکستان میں جو عمران خان کا نام سے ریویو پٹیشن ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ مت دو وہ تو واپس لے لو کہ اس قسم کا وزیر اعظم ہے کہتا ہے میں سوچنا ہوں بوری صوبہ تو خود اب بوری وزیر اعظم ہو تو کونسا صوبہ دیں گی انہوں نے پاکستان میں پاکستان کو تاریخی مہنگائی دیا ہے تاریخی غربت دیا ہے تاریخی بے روزگاری دیا ہے ہم نے اس تباہی سے گلگت بلتستان کے پندرہ نویمبر آپ کی جتوجہد ہماری جتوجہد کے امتحان کا دن ہے عزر کی ہر عورت یاسین کی ہر عورت بے رزیر بننے کو بے رزیر بننے کو تیار ہے جیئے بھٹو موسیقی موسیقی